آگیا میرا گھنٹہ آگیا پاکستان ورلڈ کپ کی ٹروفی لے کر آگیا مبارک ہو اس کے اوپر پھول برساؤ اس کے اوپر جوتے برساؤ کیونکہ گھنٹہ ہے آزم پاکستان کا لانتی انسان پاکستان کا سب سے بڑا دشمن پاکستان کی گھرڈ کو تباہ کرنے والا پاکستان گھرڈ کو برباد کرنے والا بابر آزم پاکستان واپس آ چکا ہے بہت ساری گھر بہت ساری تالیاں سوری غلطی ہو گئی پہلے والٹا بول دیا لیکن جو بھی ہو بابر آزم پاکستان آگیا اور لوگوں نے جو اس کا استقبال کیا ہے اس لانتی کا جس طریقے سے استقبال ہونا چاہیے تھا بلکل وہی استقبال کیا ہے میں سب آپ لوگ کو ذرا شیئر کرتا ہوں اور آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ کیسے استقبال ہوا ہے لاہور کے ائرپورٹ پر اس بندے نے انٹری ماری دیکھو ابھی تک آپ لوگ نے چینل سبسکرائب نہیں ہے تو سبسکرائب کرو اور سبسکرائب کرتے ہی بہلے گن دباؤ دیکھو آپ کا سبسکرائب بڑا امپورٹنٹ ہے اگر یہ بندہ لاہور آ جاتا نا تو میں پرسنلی جاتا اس کا استقبال کرنے کے لیے میں جاتا یہ ڈھول لے کر جاتا ہے یہ ڈھول لے کر جاتا اور اس کے موہ پہ جا کے بجاتا اور کہتا ہے کہ جو تُو نے پاکستان کا ڈھول بجوائی ہے آج یہ لے دجھے ڈھول بجوانے کا اتنا شوقت ہے اس کو گلے میں لٹکا لے اور پھر اپنا انجوائی کر کیونکہ اس بابرات میں جس طریقے سے پاکستان کرکل کو تباؤ برباد کیا اور پھر دانس دکھاتے ہوئے آ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے 32 کے 32 دانت ہستے ہوئے پاکستان واپس آ رہے ہیں بے شرام آدمی تُو نے پاکستان کرکل کو برباد کر دیا پاکستان کرکل کو بلکل پکوڑے لگوا دیا اور اس کے بعد ہستے ہوئے دانت دکھاتے ہو آ رہے ہیں تیرے اندر کوئی شرام آیا غیرت ہے تُو انسان ہے تُو تو یقین کر تجھے تو آ کے سب سے پہلے تو بھائی پریس کونفیس کر کے معافی مانگنی چاہیے روتے ہوئے آنا چاہیے تیرے کو اگر تیرے اندر شرام آیا غیرت ہے تو یہ پاکستان میں آیا ہے کیا کرنے کیا ہے پاکستان میں یہ تو پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے ورلڈ کپ ختم ہوئے اگر اس کو پاکستان کی اتنی جات آ رہی تھی ورلڈ کپ ختم ہوئے اس کی ایوین اس کا پاکستان کا ورلڈ کپ ختم ہوئے دس دن ہو گئے یہ دس دن سے وہاں پر کیا کر رہا تھا یا خود سوچو اس باہن پر ادم نے جو پاکستان کرڑ کے ساتھ دقصان کیا ہے جو پاکستان کرڑ کا گھنٹہ بجبایا ہے کیا اس کو یہ ڈیزرب کرتے ہیں کہ پاکستان میں آنا یہ ائرپورٹ شکر کرو کراچی نہیں آیا اگر یہ کراچی کے ائرپورٹ آتا اور کراچی کے اوام جتنی دماغ کی شارٹ ہے جتنی گرم ہے ہم لوگ جاتے ہیں اس کا استقبال کرنے کے لیے اور تم دیکھتے تم دیکھتے حالانکہ لاہور والوں نے بھی ٹھک ٹھک دلخش کیا بھائی لاہور نے بھی زمبابر زمبابر اور گھنٹے کے کھنگ کے نارے لگائے ہیں اس کے اوپر زمبابر زمبابر اور گھنٹے کے کھنگ کے نارے یار آپ خود سوچو آپ اپنے آپ کو کنگ بولتے ہو ہیں اور آپ جب ائرپورٹ سے باہر نکلتے ہو تو لوگ کہتے ہیں زمبابر آ گیا زمبابر زمبابر گھنٹے کا کنگ گھنٹے کا کنگ اور آپ اپنے آپ کو سپسٹار کے میرے گھنٹے کا سپسٹار ہو آپ لوگوں نے آپ کی تصویروں کو جھوتے مارے ہیں لوگوں نے آپ کو اتنی لانتے اتنی بددوائیں کسی زندگی میں کسی نے نہیں کھائی ہوں گی جتنی تم نے کھائی ہیں بابا نظم پاکستان کرکٹ ٹیم کو برباد کرنے کے بعد ورلڈ کپ سے انکالنے کے بعد تم وہاں کیا کر رہے تھے اگر تمہیں آنا سا تو پہلے آ جاتے ورنہ چھپ چھ منہ تک تمہیں قدم نہیں رکھنا پاکستان میں میرا بس نہیں چل رہا کہ میں ابھی کراچی سے لاہور کی فلائٹ لوں اور آ کے تمہارا اپنے طریقے سے استقبال کروں گھٹیا انسان بے شرم انسان پاکستان کو بلکل برباد کر کے رکھ دیا پاکستان کا جنازہ نکال کے رکھ دیا اور پھر آتے ہوئے 32-32 دان نکال کے سمائل لے کے آ رہے جیسے تُو نے ورلڈ کپ کی ٹروفی اٹھائی ہو ابھی تیرے سے اچھے تو افغانستان والے ابھی تک ورلڈ کپ کھیل رہے ہیں سمی فائنل میں پہنچ گئے افغانستان والے وہ سمی فائنل کھیل رہے ہیں ہمارے پیئر جو کوئی امریکہ میں کوئی کینیڈا میں کوئی UAE میں کوئی لنڈن پہنچ گیا ہے یہ سب کے سب گھوم پھر رہے ہیں بابر عظم صاحب کو پاکستان کی یاد ہے تو بابر صاحب نے بولا کہ میں پاکستان جاتا ہوں اپنا فرض عدا کرتا ہوں کس بات کے لیے یہ آیا ہے پاکستان مجھے بتاؤ کیوں آیا ہے پاکستان اس نے تو پاکستان کا گھنٹے بجوا دیا پاکستان کو برباد کروا دیا ایک نمبر کا پاکستان کا سب سے بڑا دشمن گھنٹے کا کنگ بابر عظم یہ پاکستان کیا کرنے ہے مجھے بتاؤ یہ پاکستانی ہے سالے تو کہاں سے پاکستانی ہے انہیں تو پاکستان کے ریڑ کو تباہ و برباد کر دیا پاکستان کی جو بچی کچھ عزت تھی وہ تنہیں پاؤں کے نیچے کچھ روا دیئے لوگوں نے پاکستان کے جھنٹے جلائے ہیں لوگوں نے پاکستان کو گھالیاں دیا لوگوں نے تیری وجہ سے پاکستان کو بدنام کیے اور تو اپنے آپ کو بہت بڑا کنگ بولتا ہے میرے گھنٹے کا کنگ ہے سالے تو ہے کہ تیری اوقات کیا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تو دنیا کا ایک بہت بڑا گھنٹہ ہے جو تو اپنے آپ کو کنگ بولتا ہے بابر عظم لاہور میں بڑے سمائل کرتے ہو آئے رہے گریہ کے لڑے کی ٹی شٹ پہنی تھی اور ٹوپی پہنی تھی جی میں آگیا اور اتنی بڑی سمائل چیلے گی اور سب کو ہاتھ لا رہے اب وہ تیرے کو لانتے دی رہے تھے ہاتھ نہیں لا رہے تھے وہ لانتے دی رہے تھے دور سے کہ لانا تو بابر عظم تو سمجھ رہے کہ تیرے کو ہائے کر رہے ہیں تیری اوقات ہے ہائے کرنے والی تیری اوقات ہے کہ لوگ تیرے کو اب پوچھیں گے لوگ تیرے ساتھ تصویریں کچھوائیں گے قسم سے میرے ہتھیں چڑ جائے یہ بندہ اس کو تو میں دیکھوں گا اس نے جو پاکستان کریٹر کے ساتھ زیادتی کی جو پاکستان کو برباد کیا صرف اس نے نہیں پاکستان کے ٹوٹل کھراریوں نے سب کے سب جتنے بھی پاکستان کے کھراری ہیں سب نے پورا بدلہ لیا پاکستان سے کس بات کا بدلہ لیا کہ پاکستان نے تمہیں عزت دی پاکستان نے تمہیں انٹرنیشنل سٹیٹس دیا پاکستان نے تمہیں انٹرنیشنل دنیا میں جا کر ریپریزنٹ کرنے کا موقع دیا پاکستان کو تم لوگ انہیں جا کر پاکستان کا نام بدنام کر دیا پاکستان کے گڑ کو ختم کروا دیا پاکستان کے انڈینشن کو ختم کروا دیا پاکستان کی ایمیج کو مرباد کر دیا یار تم ہو کیا تمہاری اوقات کیا ہے تم نے پوری دنیا میں پاکستان پر آج لانت بھروائی ہے اور تم پاکستان آرہے واپس تمہیں تو کوئی شرم آیا ہے یا تو تم چھ مہنے پہلے آتے نہیں چھ مہنے بعد آنا تھا تمہیں یا تو تمہیں چھ مہنے بعد آنا تھا یا پھر اگر تمہارے اندر شرم آیا غیرت ہے تو ائرپورٹ پر لینڈ کرتے ہی پہلے پریس کونسنٹ کرنی تھی اور قوم سے پاؤں پہ ہاتھ رکھے جوتے ان کے چھوکر جوتوں کو چمیاں دے کر تم نے پہلے قوم سے معافی مانگنی تھی اور ابھی تک اس گھٹیا انسان کا یہ سوچا جا رہا ہے کہ اس نے جو ہے کپتانی نہیں چھوڑی یہ سوچ رہا ہے کہ بھائی پی سی بھی ہٹائے گا تو میں ہٹ جاؤں گا اگر پی سی بھی رکھے گا کپتان تو میں کپتانی قائم رکھوں گا بھائی کیوں رکھے گا تو قائم تیری اوقات ہے کپتانی کرنے والی پاکستان کرکڑ کو برباد کرنے والے گھنٹے کے آزم تیری کا بھی ہمت ہے پاکستان کو برباد کر کے رکھ دیا اس باور ازم نے اپنے آپ کو ورات خولی سمجھتا ہے اپنے آپ کو روحی شرمہ سمجھتا ہے ان کو دیکھ تو صحیح کہ وہ کر کے آ رہے ہیں ان کی کرکڑے کو دیکھ تو صحیح افغانستان یار افغانستان سمیم والے کھیر رہا ہے پاکستان سمیل سے باہر ہو کر یہ چوڑیا پہن کر آگئی ہے ٹیم چوڑیا پہن کر آگئی یہ پاکستان کی ٹیم اور یہ اپنے آپ کو پاکستان کی انٹرنیشنل ٹیم بولتے ہیں کس بات کی انٹرنیشنل ٹیم ہے ایسی گھٹیا ٹیم لانتے ٹیم کو پاکستان کی ٹیم جس نے پاکستان کو بدنام کر دیا دنیا تھوک رہی ہے پاکستان کی insight کے اوپر اور یہ پاکستان کی SpaceX الگ اљلگ واپس آرہے ہیں وہ آزم خان کو دیکھو مہین خان کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی بہن اور بھائی اور بھابی کے ساتھ انجوئے کر رہا ہے کون سے انجوئے ہیں تو بھائی اور بھابی آمیرکہ گئے ہوئے ہیں یہ آزم خان بیچ میں بنا ہوئے ہیں ان کے ساتھ ان کو انجوئے بھی نہیں کرنے دے گا یہ تو ہے ہی ایسا یہ جب میچ میں آتے تو بھائی بولر کو نظر نہیں آتے سٹمس کے کہاں بول کروں تو یہ بندہ وہاں پر ان کے بیچ کی ہڈی بنا ہوا ہے نہ کہ صرف آزم خان بلکہ پاکستان کے بہت سے کرٹر ہاریس روکس آ رہے ہیں ان کا ورلڈ کپ نہیں چل رہا ورلڈ کپ ختم ہو گیا اب ان کا حلو ہو گیا ہے پاکستان کے سارے کرٹرز کا یہی حال ہے بھائی ہم اس لئے تو روتے ہیں ہم اس لئے پیچھے ہیں ہماری منٹیلیٹی یہی تھی کہ ہم ورلڈ کپ جیتنے نہیں جا رہے ہیں ہم گھومنے جا رہے ہیں ہم کھانے پینے جا رہے ہیں یہ منٹیلیٹی تھی پاکستان کے پلیئرز کی دنیا کہی تھی کہ ہم نے ورلڈ کپ کھیلنا ہے ہم نے ورلڈ کپ جیتنا ہے ہمارے پلیئرز نے بولا نہیں جی میں تو یہاں پر بہت بہت بار ازم بنوں میں تو دنیا کا سب سے بڑا کنگ ہوں میں کام کروں گا میں جو ہوں اپنا پچیس پچیس جولل میں سیلفیں کچھ باؤں گا ہاریس روکس نے بولا کہ آزم خان نے بولا کہ میں ذرا بھابی لوگ کے بہت 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 بہ کچھ اپنی ٹیم کا اپنے ملک کا دھیان کر لو تم لوگ کا نام کی آگے پاکستان لگائے تم لوگ نے گرین جرسی پہنے ہوئی ہے آگے جی پاکستان مو اٹھا کے کہ لوگ ہمارا ویلکم کریں گے ویلکم بابا رازم ویلکم بابا رازم ابھی بابا رازم کا تیرے کو تو لوگ گوبا رازم بولیں گے گوبا رازم جتنی تنہیں گھٹیا پرفرمیس دیئے ورلڈ کپ کے اندر کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے کوئی غیرت ہوتی ہے روئی شرمہ چھکے پہ چھکا مار رہے ہیں ہمارا بابزی تا کنگ گھنٹہ گھنٹے کا کنگ یہ بابزی تا کنگ نہیں گھنٹے کا کنگ ہے باقی آپ لوگ بھی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجئے اور ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبائیئے ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ہیں تب تک کے لئے آپ مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ